پہلا اصول جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کا نام ایک لفظ تھا مرکب نام نہیں تھا آدم، عدریب، ابراہیم، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ سب کا ایک ایک نام کوئی نبی بھی ایسے نہیں گزرے کہ جن کا نام مرکب ہے دو لفظ مل کے نام بناو اب اس سے پوچھو جی آپ کا نام کیا ہے تو اس کا نام ہے غلام احمد مرکب نام ہے اور عجیب بات ہے بھئی اگر غلام ہو تو پھر احمد نہیں ہو اور احمد ہو تو پھر غلام نہیں ہو غلام احمد تو نبی ہوئی ہی جس کا تو اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹا نبی ہے پھر دوسرا پوائنٹ کہ کتنے امبریہ دنیا میں تشریف لائے وہ کسی انسان کے شاگل نہیں بنے کہ انہوں نے آکے انسان سے علم حاصل کیا ہو اللہ نے براہرافتا ان کو علم اطاق فرمایا وہی کے ذریعے لیکن مرزا غلام جو ہے اس کی زندگی کی حالات دیکھیں تو یہ دنیا میں کتنے استادوں سے پڑھا اور اس سے علم حاصل کیا اس کا انسانوں کے سامنے شاگرد بن کر بیٹھنا اس بات کی سچی دلیل ہے کہ یہ جھوٹا نبی ہے یہ سچے نبی ہو ہی نہیں سکتا یہ تو انسانوں کا شاگرد ہے اور انبیاء تو اللہ کے شاگرد ہوتی ہیں حتیٰ کہ ہمارے نبی رہی سلام کو تو لوگ امی کہتے تھے امی کہتے ہیں انپڑ کو کبھی زندگی بھر کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے ان کو امی کہا جاتا تھا تو اس دلیل کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو بھی پتہ چلتے ہیں کہ مرزا غلام جھوٹا نبی پھر تیسری دلیل کہ انبیاء اکرام کسی کتاب کے مصنف نہیں ہوا کرتے ہیں وہ دنیا میں آکے کتاب لکھتے نہیں ہیں جبکہ مرزا غلام بھر نے اپنی زندگی میں تو دردنوں کتابیں لکھتی ہیں تو اس کا دردنوں کتابیں لکھنا اس بات کی دلیل کے یہ جھوٹا نبی ہے یہ کہتا تھا کہ میرے اوپر جو فرشتہ وحی لاتا ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی ڈاکومنٹڈ ہے پہلے انبیاء جتنے گدرے ان کے پاس وحی لانے والے فرشتے حضرت جبریل اسلام سے اب اگر اللہ کی طرف سے وحی آتی تو جبریل اسلام لاتے ہیں کیونکہ اس کو وحی شیطان کی طرف سے آتی اس یہ شیطان کے ایجنٹ کا نام ٹیچی ٹیچا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے دوستوں پر وحی ڈالتے ہیں اس سے پہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تا جس نے کتاب لکھتی ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ جو کتاب لکھی ہے وحی کی تو پڑھیں تو سری تو میں نے وہ کتاب مگائی اس میں نے لکھا کہ مجھے ارضو میں بھی وہی آئی عربی میں بھی وہی آئی فارسی میں بھی وہی آئی پنجابی میں بھی وہی آئی اور ابرانی زبان میں بھی وہی آئی اور ایک ایسی زبان میں وہی آئی جو میں ہی نہیں جانتا اب آپ غور کریں جوٹا ہونے کے لئے یہ اتنا ہی کافی ہے بہкие جب وہی کو آپ بھی نہیں سمجھتے تو آپ کی امت کیا سمجھے گی تو خود اپنے آپ سے لکھا اسے کہ ایک ایسی زمان رہی ناظرین جو میں بھی نہیں جانتا ایسا جھوٹا رہی تھا